ایتا خلاری ہوگا پلائنگ 11 میں شامل پانت میں ہی سنجو سانسن کریں گے بابر سینہ کے دات کھٹے آن کے خلاف تباہی مچانے والے رشاپ پانت پاکستان کے خلاف اہم مقابلے سے ہوئے باہر ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دو آزا 24 میں نو جون کو بھارت اور پاکستان کا مہا مقابلہ کھیلا جانا ہے یہ پاکستان کے خلاف میچ سے پہلے خبر آ رہی ہے کہ وکیٹ کیپر ملے باز رشاپ پانت کو پلائنگ 11 سے باہر کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم پاکستان اور انڈیا کا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کا پہلا میچ نو جون کو کھیلا جائے گا پاکستان اور انڈیا جو نیو یارک میں نیا سٹیڈم بنے ہیں اس میں مدے مقابل ہوں گے لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کے بہت ہی بڑے بیٹسمن اور وکیٹ کیپر بیٹسمن رشاپ پانت جو ہے نا وہ پاکستان کے میچ میں شامل نہیں ہوں گے یہ ایک بہت بڑا ٹیم انڈیا کے لیے اپسٹ ہے آئیے ہم بھارتی میڈیا کا ریکشن دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں بھارتی میڈیا کا کیا ردعمل ہے تو آئیے ہم بھارتی میڈیا مل دیکھیں آئرلنڈ کے خلاف تباہی مچانے والے رشاپ پانت پاکستان کے خلاف اہم مقابلے سے ہوئے باہر پہلے ویرات کی وجہ سے بدلی پوزیشن اب راول گرویٹ کی وجہ سے ہوں گے باہر خود صاحب نے چلی بڑی چال چہیتہ خلاری ہوگا پلائنگ 11 میں شامل پانت نہیں سنجو سامسن کریں گے بابر سینہ کے دات کھٹے آئی پیل والا جلوہ دکھا پائیں گے وکیٹ کے پیچھے بہتر کون پانت یہاں سامسن کمنٹ کر دے اپنے ریاکشن آئرلینڈ کے خلاف سنجو سامسن بیٹھے تھے باہر ٹیم انڈیا میں کون کر رہا ہے سنجو کے ساتھ پولیٹکس بھول گیا آئی پیل ایک پریکٹس میچ سے ہی کر دیا باہر بیٹھانے کا فیصلہ ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ دو ایزا چوبیس میں نوجون کو بھارت اور پاکستان کا مہا مقابلہ کھیلا جانا ہے جس کے لیے اب چرچہ کافی تیز ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے خلاف مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا نے آئرلینڈ کے خلاف اپنا اس ٹورنمنٹ کا پہلا مقابلہ خیلا جس میں ٹیم انڈیا نے آٹھ وکیٹ سے جیت حاصل کی لیکن پاکستان کے خلاف میچ سے پہلے خبر آ رہی ہے کہ وکیٹ کیپر بلے باز رشاپ پندھ کو پلائنگ 11 سے باہر کیا جا سکتا ہے اور ہیڈ کوچ راہول درویڈ کے چہیتے خلاری کو موقع مل سکتا ہے ٹی ٹوئنڈی والکپ دو آزہ چوبیس کے سب سے بڑے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ راہول درویڈ بڑی چالچ چل سکتے ہیں اور رشاپ پندھ کو پلائنگ 11 سے باہر کر سکتے ہیں کیونکہ آئرلینڈ کے خلاف رویچ شرمہ اور ویرات کولی نے سلامی بلے بازی کیے جس کے چلتے رشاپ پندھ کو تین نمبر پر بلے بازی کرنے کا موقع ملا لیکن اب پاکستان کے خلاف راہول درویڈ اپنے چہیتے خلاری سنجو سامسن کو موقع دے سکتے ہیں کیونکہ سامسن کو تین نمبر پر بلے بازی کرنے کا زیادہ ایکسپیرینس ہے اور اس دوران ان کا پردرشن بھی کافی شاندہ رہا ہے جس کے چلتے پندھ کو باہر کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا کے وکٹ کیپر بلے باز سنجو سامسن ہیڈ کوچ راہول درویڈ کے کافی چہیتے خلاری ہیں کیونکہ سنجو سامسن اور راہول درویڈ کے ساتھ آئی پیل میں راجستان رویڈ سٹیم کا حصہ رہ چکے سنجو سامسن نے سال 2013 میں درویڈ کو کافی امپریس کیا تھا جس کے چلتے سامسن جی ہاں دوستو بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ انڈیا نکر کے ٹیم ریشہ پانت کو پاکستان کے میچ میں میس ضرور کرے گی کیونکہ وہ ایک اچھے وکٹ کی پر بیٹ سمین ہے اور انہوں نے کافی سارے میچ بھی بھارت کو جیتوا چکے ہیں اکیلے کے دام کو راجستان رویڈ سٹیم میں موقع دیا گیا جبکہ راہول درویڈ کئی بار سنجو کی تعریف کرتے دیکھے ہیں جبکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ سنجو سامسن کو ٹی ٹوینڈی ورل کپ میں جگہ راہول درویڈ کے چلتے ہی ملی ٹی ٹوینڈی ورل کپ میں ٹیم اینڈیا کا پہلا مقابلہ پانچ جون کو آرلینڈ کے ساتھ کھیلا گیا جس میں ٹیم اینڈیا نے ٹاؤس جیت کا پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرنے ہوتی ہے آرلینڈ کی ٹیم ایس چیانے میں رنو پر ہی سمٹ گئی جبکہ ٹیم اینڈیا نے ستانے میں رنو کا ٹارگٹ بارہ دشلوف دو اوور میں ہی چیز کر لیا ٹیم اینڈیا نے آرلینڈ سے آسان جیت حاصل کر اب گروپ اے کے پوائنٹ سیبل میں نمبر ون پر پہنچ بنا لی ہے اس مائچ میں ٹیم اینڈیا کے ہیرو ثابت ہوئے جسمنید بمرا جنہوں نے تین اوور میں صرف چھے رن دیے اور دو وکٹ جھٹکے بہرحال پنس کی جگہ پر سنجو سیمسن کو پاکستان کے خلاف اہم مقابلے میں جگہ دینے کی چرچہ پر آپ اپنی کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید معلومات ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے شکریہ